بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شباز ناظرین پاکستان میں جو ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے حلال سو موٹو اور حرام سو موٹو یہ بحث چھڑی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد جو حافظ قرآن کو بیس نمبر ایکسٹرہ دینے کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا اور نیچے جو ایک اختلافی نوٹ لکھا گیا اس کے در انہوں نے کہا کہ تمام ججز کو کام کرنے سے انہوں نے روک دیا کہ جو کیسی سو موٹو کے حوالے سے چال رہے ہیں ان کے اوپر کام نہ کیا جائے اور مزید جو قانون سازی مکمل ہوگی اس کے بعد کام کیا جائے اب یہ سارا جو حلال و حرام سو موٹو والا معاملہ شروع ہوتا ہے یہ چار اپریل کو جو ایک رولنگ دی گئی تھی ٹپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب کی طرف سے اس کے اوپر عدالت کھلتی ہے اور عدالت سو موٹو لیتی ہے کہ یہ جو رولنگ دی گئی تھی یہ سرہ سر غلط تھی لہٰذا جو حکومت اس وقت تھی عمران خان صاحب کی وہ الیکشن سے یا جو باقی معاملات ہیں ان سے بھاگ نہیں سکتی اب اس کو پابند کیا گیا ایک پروپر ایجنڈا دیا گیا کہ کس ٹائم پہ کیا ہوگا اور پوری ایک رولنگ سیٹ کر کے دی گئی ایک چھیٹ بنا کے دی گئی کہ کیا کیا چیز کس کس ٹائم پہ ہوگی اب معاملہ چلتا ہے تو اس کے بعد جب شام تک عدالت کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہو رہی تو عدالت رات میں پھر کھل جاتی ہے اور تمام جو ریاست کی مشینری ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب اور حکومت کے خلاف جو آرٹیکل سکس ہے یا جو لوگ جن کے اوپر یہ عدالت نے جن کو پابند کیا تھا کہ کام کریں گے ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے تمام فورسز اس کے اندر پاکستان کے طاقتور ادارے اور باقی سارے لوگ ایکٹیو ہو کر لوجز کے باہر پہنچ جاتے ہیں اب ایک اور شو موٹل یہ آگیا جو پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے تھے وہ بھی اسی جسس عمرہ تعب اندیال صاحب جو سپریم کورٹ کے جاجب انہوں نے لیا کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے اور نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہی ہوں گے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا کہ آپ ڈیٹ دیں تاکہ اس کے اوپر مزید جو پرسیڈنگ ہے وہ ہو سکے انہوں نے ڈیٹ دی اور اس کے اوپر پھر جو قانون سازی کی گئی قانون سازی سے پہلے جو سکو موٹل تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جو ججز ہیں ان کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز لیک کی گئیں اور ان کو تھمکایا گیا دو ججز نے پہلے انکار کر دیا اور دو ججز نے اختلافی نوٹ دیا تو جو فیصلہ سپرنگ فورٹ نے شائع کیا اس کے اندر تین دو کا فیصلہ تھا کیونکہ دو ججز سے وہ نکل گئے پچھ رہے گے پانچ ججز اور پانچ ججز میں سے تین نے حق میں دیا اور دو نے خلاف دیا لیکن جو اختلافی نوٹ میں جو دو ججز نے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دو ججز پہلے والے بھی ہیں لہذا جو پی ڈی ایم سرکار ہے انہوں نے اس کو چار تین کا فیصلہ بنا کر پیش کیا یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر اگر پی ڈی ایم دیکھیں جو سو موٹو پہلے چیف جیسے سو مرطا بندیال صاحب نے لیا تھا کیا وہ حلال تھا یا جو سو موٹو اب لیا گیا یہ حلال ہے تب تو پی ڈی ایم کی جو سرکار ہے اس کے اندر بلاول زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور ان کے سافزادے اور ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگ پی ایم ایل این کے تمام لوگ اور جتنے بھی اتحادی ہیں یہ کھل کر سامنے آ کر بیان دیتے رہے کہ جی چیف جیسے صاحب نے آج آئین کو بچا لیا چیف جیسے صاحب نے آج پارلیمنٹ کی عزت و تقریم کو بلند کیا اور اس سے ان کے دل کے اندر جو عدالت کا ایک احترام ہے وہ بڑھ گیا اب جو ریسنٹ معاملہ آیا ہے جس کے اندر پانچ جیس کا جو بینچ بنا ہوا تھا جو پی ٹی ای نے ایک درخواست دی ہوئی تھی سپرین کورٹ کے اندر جو اس نے الیکشن کمیشن ہے جو الیکشن کروانے تھے ان کو ڈیلے کر کے آٹھ اکتوبر میں لے گئی اس کے اندر جسچس امین الدین صاحب نے جب معذرت کی تو بینچ ٹوٹا اب جب بینچ ٹوٹا تو اس کے اندر معاملات ایسے بکھرے کہ تمام کے تمام ججز جن کے اوپر بات کی جاری تھی کہ یہ اس سائیڈ کے ججز ہیں نون لی کے ججز ہیں یہ پی ٹی ای کے ججز ہیں یا یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں تو اب یہ ساری بات کھل کر سامنے آگئی اس سارے معاملے کے اوپر ایتزاز احسن صاحب مہرے قانون بیرسر ایتزاز احسن صاحب نے اپنی جو رائے دی ہے انہوں نے کہا کہ قانون کی جو حاکمیت ہے اس کو تحس نحس کر کے رکھ دیا گیا ہے اور جو قانون سازی اب کی گئی ہے اور جو فیصلہ ریسنٹ آیا ہے جسس فائز عیساء کے انڈر جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں اور اس عوام کے ساتھ بھی زیادتی کریں کیونکہ ججز کا جو end of the day result ہے جو ان کا کام ہے وہ عام عوام کو فیصلہ دینا ہے عام عوام کو انصاف پروائیڈ کرنا ہے ان ججز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سب ججز کے لیے ہم نے اپنی جانے قربان کی ہم نے ماریں کھائیں ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر دعویٰ پر لگایا اور ہم پیش پیش رہے ہم پولیس اور جو باقی فورسز ہیں ان کی مار کھانے میں ہم ہراول دستہ کے طور پر ان کے سامنے آئے ہم نے ان کو پرٹیکٹ کیا لیکن آج جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس ملک کے اندر جسٹس منیر صاحب کی جو ایک لیگیسی ہے اس کو انہوں نے آگے برہایا ہے اصداد حسن صاحب نے فرمایا کہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس کانیلیس کی روایت پر چال رہے ہیں اور وہ ڈیفائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نظرہ ضرورت میں ضرورت آخر ہے کیا یہ جو معاملہ تارا چلا تھا جسٹس منیر صاحب کی جو لیگیسی ہے تمیز الدین کیس اور دوستو کیس کے اندر جو انہوں نے اپنی ایک نظرہ ضرورت کی اساس کے ذریعے فیصلے کیے تھے اس کو آج بھی پاکستان میں جب بھی ملٹری ماشاءاللہ لگتا ہے تو ان کو یاد فرمایا جاتا ہے اور برے الفاظ میں یاد فرمایا جاتا ہے جو پاکستان کا ایک تاریخ باپ انہوں نے رقم کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ ہمام ہے اس کے اندر تمام کے تمام لوگ اب ننگے ہو کر سامنے آ چکے ہیں سب کے ماتھے پہ مہرے لگی ہوئی ہیں کہ کون کس کا ساتھ دے گا اور کون کہاں کھڑا ہے یہ انیس سو ستانوے میں بھی انہوں نے نون لیگ نے یہ کیا تھا کہ ججز کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور اب بھی یہ ہوا ہے کہ جسس فائز عیسیٰ صاحب کے اندر انہوں نے جو ایک ڈکٹیشن دی ہے کہ جو ججز ہیں اس بینچ کا حصہ یا اس کیس کے اوپر کام کریں وہ کام کرنے سے روک دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سارا سیچویشن بنی ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اس کے اوپر کہا تھا کہ جو ججز ہمارے خلاف ہیں یا جو بینچ ہمارے خلاف ہیں ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں ان ججز کے سامنے لگائے جائیں جو ہمارے حق کے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ججز ہیں یا جو جسس منیر کے لائن کے جو ججز ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ نون لیگ کے حامی ججز ہیں اب عدالت کا جو کام ہوتا ہے جسس جب کیا جاتا ہے یا کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو وہ کسی کی طرف ٹلٹ نہ کر رہا ہو بلکہ جو ایک بلکل انبائس ایک فیصلہ ہونا چاہیے جس کے اندر انصاف ہوتا نظر آئے اگر میں سپریم کورٹ کا جاج ہوتا تو اگر مجھے ڈکٹیشن دی جاتی فائزی صاحب کی طرف سے کہ یہ سوو موٹو سننا چاہیے یہ سوو موٹو نہیں سننا چاہیے تو میں بلکل ان کی رائے کا احترام کرتا لیکن کہتا کہ یہ مجھے آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے جاج چیف جسس کا ہی اختیار ہے کہ کونسا کیس ہو موٹو ہونا ہے اور کونسے لوگ بینچ کا حصہ بنیں گے اور کونسے لوگ بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے سپریم کورٹ کی جو ساری کاروائی چل رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ انہا لیلہ و انہا لیہ راجیون کہ اب انصاف کے جو تقاضے پاکستان کے اندر رہ گئے تھے ان کو آپ بھول جائیں پاکستان میں آئندہ انصاف ہوتا آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اگر اس کو یہ مزید پروسیڈ بھی کرتے ہیں تو ایک بنے گا پندرہ سے اٹھارہ بینچ کا ججز کا بینچ بنے گا جس کے اندر جب بھی مجورٹی پارٹی ایک ججز کی جو مجورٹی پارٹی وہ پی ڈی ایم کی سائٹ کے ہوں یا اپوزیشن کی سائٹ کے ہوں جن کی اکثریت بھاری ہوگی اور جو اقلیت میں ہوں گے اقلیت والے اسے ویڈ را کر جائیں گے اور ایسے یہ بینچ ٹوٹا رہے گا اور یہ معاملہ آگے پرسیڈ ہوتا رہے گا جو مداخلت کی گئی تھی چیف جسے صاحب کی طرف سے پولیٹیکس کے اندر اور جو نیشنل اسمبلی کے معمور تھا معمولات تھے اس کے اندر وہ تب بھی یہ بات سامنے آئے تھی کہ یہ انہوں نے ایک باب کھول دیا ہے کہ اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ مداخلت ہوگی اور ہوتی ہی رہے گی اگر یہ سارا معاملہ تب نہ ہوتا آج شاید سٹویشن پاکستان کی کچھ اور ہوتی اور پاکستان کے اندر جو سارا پولیٹیکل اور ایک جوڈیشل ایک کیوس کر دیا گیا ہے اور ہو چکا ہے یہ کیوس تب نہ ہوتا خواجہ عاصف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اکتوبر کے اندر الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں کیونکہ عدلیہ نے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر گرانٹی مانگیا ہے کہ اکتوبر کے اندر کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو خواجہ عاصف صاحب نے کہا یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے کیا اس کی گرانٹی ہے کہ آگے ہوگا یا نہیں ہوگا یا جو پہلے ہوتا ہے وہ دوبارہ ہوگا ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جو روش چال رہی ہے اس وقت گرانٹ کی اور جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہے اس کی روش جو چال رہی ہے یہ ایسے ہی کانٹینیو ہوگی اور الیکشن کروانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا پہلے سو موٹ لیا تھا کہ ایک ڈیٹ دے دی جائے اور جو آئین کے اندر رقم ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہے اس کو سپریم کورٹ نے چاہا تھا کہ اس کو ہم پابند کریں اور تمام پارٹیز اس کے اندر اپنا جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں لیکن اس کو نون لیگ نے اپنے جو سٹیکس ہیں اس کے خلاف سمجھا اور پی ڈیم سرکار نے ایک مکمل طور پہ اعلان جنگ کر دیا اپ لیا کے اوپر اتضاد رسل صاحب کا مزید کہنا تھا کہ جسس عمرتہ بندیال کی سنہرے الفاظ میں پاکستان کی تاریخ کے اندر تعریف کی جائے گی کیونکہ جس چانس پہ وہ کھڑے ہیں وہ بالکل ایک مورل گراؤن پیس چانس ہے اور یہ جسس کارنیلیس کی جو ایک روش ہے اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں تاکہ یہ نظرہ ضرورت والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک بریک لگائی جا سکے لیکن کانٹریری ٹو دس باقی جو ججز ہیں جو ان کے خلاف ہیں جو عدالت کی آپس میں ایک پھوٹ ہے اس نے عدلیہ کو اس قدر کمزور کر دیا اور اس قدر ڈپلائی کر دیا ہوا اپنی سیچویشنز کے اندر کہ وہ جو لیگل معاملات ہیں اس سے اوپر اٹھ کر کوئی ایک فیصلہ نہیں دے پارے یا کوئی ایک کسٹم نہیں کر پارے جو پاکستان کے اندر ان فیوچر مانا جائے کا بطور ہے موسیقی